مرکزی جنرل سیکٹری تاریخ انقاد بلدیتی انتخبات ازاد جمع کشمیر ناظرین گزشتہ تین تیہوں سے ازاد کشمیر میں بلدیتی انتخبات کا انقاد نہیں ہو سکا اس حوالے سے آج خصوصی نشست میں تاریخ انقاد بلدیتی انتخبات جناب چودری جاوید اکبار سے خصوصی نشست میں گفتگو کریں گے اور یہ سوال بھی کریں گے کہ آیا تین دائیوں کے اندر ازاد کشمیر میں بلدیتی انتخبات کا انقاد کیوں نہیں ہو سکا اور یہ بھی سوال ہم رکھیں گے کہ آیا کہ موجودہ دور میں اس وقت ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ بلدیتی انتخبات کا ہونا ناظرین ہو چکا ہے اسے ہر صورت میں مختلف جگہ اور مختلف فورم سے بلکہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور چرچہ بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے چودری صاحب ازاد جمع کشمیر میں تین دائیوں سے جو انتخبات نہ ہو سکے اس کی کوئی بڑی وجہ کوئی بڑا ریزن کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ازادی ازادی صاحب میں آپ کا اور آپ کے چینل ایس ٹی وی نیوز کا اجدائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس برنی ایسیو ہے جو ازاد کشمیر کے اندر اس کو جاگر کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں جب سے ہم نے اوش مالا تھا یہاں تسلسل سے بلدیتی انتخابات ہوتے رہے نائنٹی ون میں غالباً وہ آخری الیکشن تھا جس کے بعد یہ الیکشن نہیں ہو سکے اس کی میں سمتے ہوں کہ ریزن تو جو ہے وہ اس وقت سے لے کر جو آج تک کی گورنمنٹ سے ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے یہ بلدیتی انتخابات کیوں نہیں کرائے اور اس کے میں سمتے ہوں کہ جو ممران نے اسیمبلی ہیں یا وزرعہ آزم رہے ہیں یہ کا فرض بنتا تھا کہ یہ بنیادی طور پر لوگوں کا جو ایگزیک بیسک رائٹ ہے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ بلدیتی انتخابات نہیں کرائے یہ وہ لوگ جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں دیکھئے مسلم کانفرنس پیپس پارٹی اور مسلم ریگنوں تینوں حکومتیں کر چکی ہیں گزرشتہ تین دریوں سے مختلف بارے بارے تبدیل ہوتے ہیں ہر جماعت اپنے منشور میں ایک چیز منشن کر کے آتے ہیں کہ ہم بلدیتی انتخابات ہر صورت کرائیں گے اس نعرے سے وجود میں آکے بور کیوں جاتی ہے میں یہ سمجھوں کہ ان کے اندر کا فطور ہے بیسکلی یہ جمہوریت پر یقین اتنے والے لوگ ہیں نہیں یہ صرف ان کو بتا ہے کہ وہ ممران اسمبلی بن گئے اپنی آسانی کے لیے کہ اگر بلدیتی انتخابات ہوئے تو ہر ملے ہر یونین کونسل اور ہر موجہ میں ان کو بلدیتی نمائندو سے واسطہ پڑے گا جو اپنے حق کے لیے ان سے بات کریں گے اس طرح ٹھیک ہے ان کے چند لوگ آواری جو ہیں وہ ان سے وہ بات کرتے ہیں اور ان کے آلات چالیں بلدیتی نمائندو کی موجودگی میں میرا یہ یقین ہے کہ یہ جو ممران اسمبلی ہیں مارے یہ بلکل اجارہ داری کی سیاست علکاجات میں نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے یہ بلدیتی انتخابات سے روح گردانی کر رہے ہیں اور اس کے نو نعمے یہ میں سمجھوں کی برابر کی شریک ہے ازاج مکشمیر میں جو محکمانہ تقسیم علکابندیوں کی اس میں کیتگری کے حساب سے یونین کونسل کے نیشی کے موجودگی آجات اکانٹ کیا جاتا ہے موجودگی آجات کے حساب سے ایک یونین کونسل کے ممبری یہاں سے وہ دو یا تین بلدیتی انتخابات کے لیے یا کونسلر کے لیے انتخابات میں امید وار تو سیم ایک ممبر اسمبلی کے ووٹر سپورٹر بھی ہو سکتے تو یہ ریزن کہاں تک سچ ہے کہ اگر ایک بندہ ہی تو راضی ہو سکتا ہے دو تو نراض ہو جائیں گے تو دو نراض ہو جائیں گے تو ایسا ہے کہ وہ جو نراض ہو جائیں گے وہ ممبر اسمبلی یا اسے زہر اخلاف نظر آئیں تو ایسا ممکن ہے یا اس میں کتنی صداقت ہے سیکھیں نائنٹی نائنٹی سکس کے جب انتخابات قرار رہی تھے بیرسل صدار محمود اس وقت ازار کشمیر کی وزیراعظم تھے تو میں بھی اپنی یونین کونسل سے امید وار تھا جلال کونسل کا ہمارے جو موجود آلکات تھا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹکٹ کے حوالے سے مجھے تو جو عشی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو گلی کے رحمت کرے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارے امید وار ہیں اور میں یہاں سے الیکشن رہا رہا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ یونین کونسل سے ہمارے دو دو یا تین دین امید وار بھی تھے جن کو راضی کرنے کے لیے میں بڑا وقت درکار تھا اور جو امید وار تھے وہ یقیناً اگر کسی ایک آدمی کو ٹکٹ ملتا تو دوسرے یاد و نراز ہو جاتے یا وہ انڈیپینڈنٹ کے دور پر الیکشن رہتے ہیں اور پھر وہ یقیناً جو لوگوں کے لیے مسائل تو اس میں سے کھڑے ہوتے اسی طرح آج بھی جو صورت آل چاہر یا پھر وہ الیکشن پتہ نہیں کہنا وزید وجوہات کی بناء پر اس وقت تو الیکشن ہونے سے تین دن پہلے کینسل کر دیئے گئے اور پھر اس وقت سے لے کر آئی تک الیکشن نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو پیپلس پارٹس کی گورنمنٹ تھی وہ پر خاص کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ٹائم مل گیا انہوں نے کہا کہ اس کو پوسٹ میٹ کرتے ہیں بعد میں انہوں نے نہ ہونے دیئے اچھا بلدیتی انتخبات کی تحریک آزاد جمہو کشمیر میں آپ اس کے ان جو کہتے ہیں تحریک بلدیتی انتخبات آزاد کشمیر کے مرکزی جنرل سیکٹری ہیں ارکا ایل اچھے سی سٹارڈ یوں سمجھ لیں بمبر سے یہ سب سے زیادہ توانا آواز ہے سیون اور سکس زیادہ ہیں برنالہ بھی آستہ آستہ شامل اور امیر پر میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں لگتا ہے آزاد جمہو کشمیر میں جو اپنی تحریک کو کامیاب کرنے میں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ صافیح ازراد کا بھی بڑا مشکور ہوں بمبر سے آپ نے آپ دوستوں نے یہ آواز اٹھائی بلدیتی انتخبات کے حوالے سے پھر ہمارے جو چیئرمین صادق صاحب ہمارے دوستیں عزیز صاحب انگلین میں انہوں نے اس آواز کوٹھایا اور میں ان کے ساتھ شامل ہوا پھر ہمارے کوٹلی سے ایک دوستیں وہ شامل ہوئے اور ابھی تو میر بڑویین یہ بنیاد کا سطح پر اپنے آرگنازیشن کی ہے جانگیز صاحب نے میجر ٹرائیڈ ان کو میر بڑویین کا صدر بنائے ابھی تحصیل بمبر کے لطیف صاحب تحصیل کے بنے ابھی مسلمانی کو آرگناز کرنے لیے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ضروری موقع تھا جو کہ مسلم لیگ والوں نے جو عزاد کشمیر میں جب ان کی اپوزیشن میں تھے تو پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے بیسکلی تحریک سلائی تھی بندیاتی انتخابات کے حوالے سے اور پھر اسی بنیاد پر یہ الیکشن لڑے اور لوگوں نے ان کو منڈیٹ بھی دیا اس بنیاد پر کہ یہ بندیاتی الیکشن کے عامی ہے لیکن جب ان کی اپنی گورنمنٹ بن گی کچھ عرصہ انہوں نے انتظار کیا پھر کوئی پرانی روٹین ایڈمنسٹریٹر لگا دیا اپنی مرضی کے سلیکٹڈ لوگ اور پھر یہ خود ہی لے کے گئے اس کو کچھ دوستوں نے سپریم کورٹ میں آہائی کورٹ میں ساری اس کا کیس کیا اور آئی کورٹ سے فیصلہ آیا کہ انتخابات کرائے جائیں پھر الگا بنیوں کا بانہ بنا کر اور باقی چیزیں یہ آئی کورٹ کے پیچھے بیسکلی چھپیں یہ لوگ حکومت مسلم نیون کی یہ فیلیر ہے اس میں کہ یہ بندیاتی انتخابات کرانے میں ناکام ہوئے حالانکہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے لوگوں سے کہ وہ بندیاتی انتخابات کا انقاد کریں آپ کی جو تحریک انقاد بندیاتی انتخابات جس کا منشور بندیاتی انتخابات کرانا ہے مومنٹ ہے تو لگتا ہے کہ آپ ازاد کشمیر میں عدالت حالیہ کا دروازہ بھی کھٹ کھٹائیں گے انشاءاللہ ہمارے پہلے بھی ایک دوست جو اس تحریک میں ابھی انہوں نے بھی سارے نشور کیا جو مختار تھے وہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کیس دیا ایک وکیل ہے ہمارے ازاد کشمیر ان کو انشاءاللہ ابھی اس پارٹی کا مرکزی اجلاس بلائیں گے پھر وہاں اس کو ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ عدالت حالیہ کیا سبرین کورٹ تک بھی جانا پڑا تو انشاءاللہ پر سو کریں گے وہاں اور بلدیاتی انتخابات جویں اس کو نا صرف عدالتی جنگ بلکہ سیاسی میدان میں بھی اور ایک تحیی کی شکل میں اس کو چلیں گے انشاءاللہ اگر ممکنہ طور پہ اکتوبر یہ اکاست یا اسٹمبر اکتوبر کے دوران ازاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ حوالے سے کوپیش رافت ہو بھی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ پارٹی کی بنیاد پر ازاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا انقاد ہوگا یا گیر جماعتی میں ذاتی طور پر تو جماعتی انتخابات کا عامی ہوئی اس لیے کہ اس سے جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں اور پر پریڈیکل ورکر جو ہیں وہ نیچے سے اوپر آتے ہیں وہ پارٹی کے اندر وہ ایک بنیادی ورکر کی ایسیت سے جب کام کرتے ہیں ممبر بنتے ہیں لوکل کانسلر بنتے ہیں ممبر ڈسٹرک کانسلر بنتے ہیں پھر وہاں سے وہ سیاسی تربیت دیکھیں وہ مجاعتی جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ لوکل کانسلر سے آتے ہیں وہ وہاں کے کانسلر ہوتے ہیں اور پھر کانسلر سے ہی وہ اوپر پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں بیسک کام تو ایک جیسے ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا جب سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے یہ فرق پڑ گیا ہے کہ یہاں ترکیاتی کام جو ہیں وہ ممبران اسمبلی کراتے ہیں اور کیونکہ ہمارے آدارے بلدیاتی فانکسنل نہیں ہیں جس کی بنیاد پر ترکیاتی کام ممبران اسمبلی کے پاس آگئے ہیں میں کہتا ہوں کہ بلدیاتی اداروں کو فعال کیا جائے اور ممبران اسمبلی کا کام صرف کانون سازی ہو ایک پیسے کا وجہل ان کے پاس نہیں ہونا جائے کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو بلدیاتی انتقبات کے جو جنگ جنریشن ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ بلدیاتی انتقبات کیا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے اور اس کے بارے میں نالج بھی نہیں رکھتے میں پوری آزاد کشمیر کی پارلیٹکس کی جو پارٹیز ہیں جس بھی جماعت جو بھی جماعت ہے ان تمام کی پرلیٹکل ورکر سے یہ گزارش کروں گا کہ اس تحریک انعقاد والی جمہوریت اس کا ساتھ ہیں چونکہ جب آپ جس بھی پارٹی میں ہوں بلدیاتی انتقبات ہوں گے ایک نئی لیڈرشیپ آئے گئی اوپر اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ایک زنگ الود جن کو کچھ کرنے کا بھی میں سمتتا ہوں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے بے شمار میبران اسمبلی اسے ہیں جو پڑے لکھے بھی نہیں ہیں اور امیدواران بھی اسے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں میں یہ سمتتا ہوں کہ جب انوجوان اس فیلڈ میں آگے آئیں گے پڑے لکھے لوگ آگے آئیں تو پھر وہ کارون سازی بھی بہتر کریں گے ترکیاتی کام جو بلدیاتی والے سے ہوں گے وہ پڑے لکھے لوگوں کے آت میں آئیں گے اور میبران اسمبلی کے لئے میں یہ سمتتا ہوں کہ کم از کم جو ہے وہ کوالیفکیشن گریجویٹ ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پڑے لکھے لوگ جو ہے وہ وہ سیاست میں اوپر آئیں ازاد جمع کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے بلدیاتی انتخبات ناگزیر ہیں جو دی جاوید اقوال کا موقف آپ نے سنا ان کا یہ موقف تھا کہ ازاد کشمیر میں فیل فور بلدیاتی انتخبات کا انکار پلیر ہونا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے ازاد جمع کشمیر کی جو یونگ جنریشن ہے ان کو معلومات وہ کہ سیاست اور ڈیولمنٹ بیسک ڈیموگریسی ہی سے ممکن ہے اسی حوالے سے ایس ٹی وی نیوز کے پروگرام کے لیے آج اتنا ہی اجان چاہتے ہیں خدا حافظ